اسلام علیکم آج میرا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے آرثرائٹس اور جوائنٹ پین اس کی میں ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گا 23 ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گا جو کہ سائنس بیسٹ ہیں اور یہ واقعی افیکٹیو ہیں جس سے آپ کی جوائنٹ پین کام ہوگی سب سے پہلے پیک میں آپ دیکھ رہے ہیں سپ جنجر ٹی ادرک کی چائے بنائیں کیسے بنانے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں ادرک کے ایک یا دو انچہ کرٹکڑے کو اس کو گرم پانی میں ڈالیں اس کو اچھی طرح اوبالیں اس کے بعد اس کو چھان لیں اور اس کی چائے پییں اس سے انشاءاللہ آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا نیکسٹ ہے ایٹ انفلمیشن فائٹنگ فوڈز بہت سارے فوڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ درد بھی کھٹاتے ہیں انفلیشن یعنی سوزش بھی کھٹاتے ہیں تو لیمو ہو گیا یا سیلمن فیش جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسی طرح اس کو اوپر حلدی کا استعمال کیا گیا اسی طرح پدینہ ہے یعنی منٹ یہ بھی آپ کی درد کو ختم کرتا ہے اور آرثرائٹس کے لیے بہت اچھا ہے تو اسی طرح فریش فروٹس آلیو آئل جس میں اس کے علاوہ آنینز اور دوسرے گارلک نٹس وغیرہ یہ جتنے بھی چیزیں یہ دردکش ہوتی ہیں نیکسٹ دیکھیں بریت ان فریگرنٹ سپائسیز کچھ سپائسیز ایسی ہوتی جو کہ درد کو احساس کم کرتی ہیں جیسا کہ لوینڈر یعنی آپ کا یہ دھنیا ہو گیا پدینہ ہو گیا اسی طرح بہت ساری ایسی سپائسیز ہیں جو کچن کے اندر خوشبو دار ہوتی ہیں اور یہ روز میری ہو گیا پیپرمنٹ ہو گیا یہ آپ کو سکون دیتی ہیں ان کا استعمال کریں ان کی خوشبو سونگیں نیکسٹ ہے واش ڈشز بائی ہینڈ کچھ لوگوں کو اس لیے آرثرائٹس ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے جوڑ اور پٹھے حرکت میں رہتے ہیں اگر آپ کچن کا کام خود کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جوڑ حرکت میں رہیں گے مسلز وغیرہ حرکت میں رہیں گے تو وہ ریلیکس ہوں گے اور ان کی درد کم ہوگی ویسے بھی گرم اور تھنڈا پانی جب آپ کے ہاتھوں کو لگے گا تو اس سے ٹکور ہوگی گرم اور تھنڈی اور اس سے آپ کا جوڑ وغیرہ ٹھیک رہیں گے میک یور اون ہیٹ پیڈ پیک میں دیکھیں جراب لیں اس کے اندر چاول ڈال لیں اس کو اون کے اندر رکھ دیں وہ جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس جگہ پہ درد ہے اس کے اوپر اس کو ٹکور کریں تو اس کے اوپر لگانے سے آپ دیکھیں گے کہ درد کا احساس کم ہوگا تو یہ ایک بہت ایزی ٹکنیک ہے نیکسٹ پیک میں دیکھیں میک یور اون کیپسائسن کریم اپنی ایک کریم بنائیں جو کہ آپ نے جوائنٹ پہ لگانی جہاں پہ درد ہے اس کے اندر کیپسائسن شامل کریں یعنی سرخ مرچ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ آلیو آئل کے اندر یعنی زیتون کے تیل کے اندر مکس کر کے دو یا تین ٹیبل سپون زیتون کا تیل لیں اس کے اندر ایک چمچ ڈال لیں مرچ کا اور اس کو جوائنٹ کے اوپر جہاں پہ درد ہے اس کے اوپر لگائیں وقتی طور پر کچھ آپ کو اس کی ہوگی جلن وغیرہ اس کے بعد یہ آپ کو درد سے سکون دے گی نیکس پک میں دیکھیں اپلائی اچ ایمو مائل ٹی پولٹائز یعنی ایک ایک ایمو مائل ٹی ایک ایمو مائل ٹی آپ کو مارکیٹ میں مل جاتی ہے یہ ایزیل ایویلیبل ہے اس کے ٹی بیگز ہوتے ہیں ٹی بیگز کو آپ نے پانی میں ڈالنا ہے تین چار ٹی بیگز پانی میں ڈالنے ہیں اس کو اچھی طرح اُبالنے ہیں جب اس کا سر پانی میں آ جائے تو اس کو آپ نے اس جگہ پہ درد ہے کاؤٹن کے ساتھ وہاں اس لیکویڈ کو وہاں پر لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی جوائنٹ پین پہلے سے بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی نیکسٹ ہے give joints the cold hot treatment آپ نے ٹکور کریں گرم اور ٹھنڈی ٹکور کرنے سے آپ کے جوائنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے کبھی برف کی ٹکور کریں کبھی گرم چیزوں کی ٹکور کریں تو دونوں چیزوں کی ٹکور کر کے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس سے درد سے سکون ملے گا آپ کا جو جوڑ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا نیکسٹ وک میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو گرین ٹی دکھائی گئی ہے گرین ٹی کے تین سے چار کپ آپ نے دن میں استعمال کرنے ہیں جس کو آرثرائٹس کا درد ہے یا جوڑوں کا درد ہے تو اس کو یہ گرین ٹی استعمال کریں یہ ویسے بھی بہت ساری بیماریوں کے لئے یہ درد کو کم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ سوزش کو کم کرتی ہے یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو یعنی مدافع تین نظام کو مضبوط کرتی ہے اس لئے اس کو تین چار کپ پین چھالا اس سے آپ کی جوائنٹ پین بہتر ہو جائے گی نیکسٹ پیک میں آپ دیکھ رہے ہیں سویمنگ کر رہے ہیں سویمنگ بہت اچھی ایکسرسائز ہے سویمنگ کرنے سے آپ کا ایک تو ویٹ کم ہوگا ویٹ کم ہونے سے جوائنٹ پر جو سٹریس ہے وہ کم ہوگا دوسرے ایکسرسائز کرنے سے آپ کے جو بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور تائیوان میں اور اسٹیلیا میں بہت سے رسرچ مہاری نے رسرچ کی ہے جن لوگوں نے سویمنگ کی ان کا آرثرائٹس ختم ہو گیا بہت ساہستہ درد بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ فٹ ہو جاتے ہیں ان کے جوڑ وغیرہ ٹھیک رہتے ہیں نیکسٹ اپک میں دیکھیں سٹیر انسرم ٹرمیرک ٹرمیرک ایک ہلدی ہے ہلدی یہ ایک سپائس ہے اور یہ کچن میں اویلیبل ہے آپ نے ہلدی کے کیپسولز بھر کے کھانے ہیں آپ نے کم از کم دو گرام جو ہے وہ ہلدی ڈیلی لیں انشاءاللہ آپ آئیبو پروفین اور اس طرح کی درد کا شدویات چھوڑ جائیں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ انٹی سیپٹک بھی ہے انٹی بائٹک بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے ایون کینسر تک کے لیے یہ مفید ہے اس لیے جوائنٹ پین میں آپ ہلدی کو کنزیوم کریں نیکسٹ پک میں دیکھیں میک شور یو گیٹ انف وائٹمین سی وائٹمین سی کا استعمال کریں کیونکہ وائٹمین سی بہت ساری بیماریوں کو روکتی ہے وائٹمین سی میں کلیجن ہوتا ہے اور وائٹمین سی یہ درد کو کم کرتا ہے یہ بہت ساری آپ کی بیمارییں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور آرثرائٹس کے بریز کوشش کریں کہ سٹریس فروٹس یعنی اورنجز وغیرہ یہ زیادہ کھائیں اس میں وائٹمین سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے نیکس دیکھیں ایڈ کلالوز تو یا ڈائٹ کلالوز جو ہیں یہ بہت اچھی ڈائٹ ہے اس کو آپ ڈائٹ میں شامل کریں تو کم از کم دن میں آدھے سے ایک چمچ آپ کلالوز جو ہیں وہ اس کو کنزیوم کریں بے شاکر اس کی چائے بنا لیں تو یہ آپ کی درد کی شدت کو کم کرتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کی سوزش کو کم کرتا ہے اور آرثرائٹس میں یہ بہت مفید انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے نیکسٹ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز کا استعمال کریں یہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کس میں ہوتے ہیں یہ مچھلی کے تیل میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اولیو آئل میں یہ ہوتے ہیں کورن آئل میں یعنی مکھی کے تیل میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سالمن اور ٹیونہ خاص قسم کی مچھلی ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ان کا استعمال کرنے سے آرثرائٹس کم ہوتا ہے نیکسٹ ہے بہت سارے فوڈ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو لرجیز ہوتی ہیں اور اس سے درد بڑھتا ہے اس سے سوزش بڑھتی ہے لہٰذا یہ پک میں دکھائے گا یہ ایسے فروٹس ہیں جس میں بلو بیریز ہیں چیریز ہیں گلیک چیریز ہیں اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فوڈز دکھائے گے یہ سارے کے سارے ان میں لرجیز کم ہوتی ہیں اس لئے یہ سوزش بھی نہیں کرتے اور درد کی شیدوت کو بھی کم کرتے ہیں سٹو بریز آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی فروٹس اور ویجیٹیبلز یوز کریں نیکسٹ دیکھیں ٹیون اپ ٹیون اپ ٹیون ٹرن اپ دی ٹیون یعنی آپ کے پاس موبائل ڈیوائز تقریبا ہر انسان کے پاس ہے اس میں بہت اچھے اچھے ٹیونز ہوتی ہیں بہت اچھے اچھے ٹیونز ہوتی جو ایک انسان کی سٹریس کو کم کرتی ہیں تو جب آپ کو پین وغیرہ زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو کوئی اچھا سے میوزک چلا کر سنیں اس سے آپ کو جب سکون ملے گا کہتے ہیں موسیقی روح کی حضا ہوتی ہے اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے اور ڈپریشن کم ہو گئے تو آپ ریلیکس محسوس کریں گے نیکسٹ ہم ایک ہے جنجر والٹائس جنجر ایک ایسی چیز ہے درک یہ اس میں انٹی انفلمیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں یہ درد کی شدت کو بھی کم کرتی ہے اس میں بہت سارے اچھے اچھے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کمیماریوں کو دور کرتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ اس کو مکس کریں اس کا پاوڈر آلیو آئل اور اس کا پیسٹ بنائیں پیسٹ بنا کر جوائنٹ پر لگائیں جہاں پر درد ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس جوائنٹ کی درد ٹھیک ہو جائے گی جس پر ادرک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگایا جائے گا نیکسٹ ہے واک بیر فوٹ یہ تحقیل ریسرچ کی گئی یونیورسٹی میں میڈیکل یونیورسٹی میں اور یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے شوز کے ساتھ واک کی ان کے درد زیادہ ہوا اور جنہوں نے بیر فوٹ یعنی پیدل بغیر جوتے کے وہ واک کی انہوں نے ان کا درد کم ہوا یعنی اپنے کوشش کریں دن میں کچھ واکات جب واک کریں تو بیر فوٹ کریں یعنی ننگے پاؤں چلیں زمین کے اوپر فرش پر گھاس پر اس سے انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہوں گے نیکسٹ ہے سوچ اور سپائسی فوڈ جب آرثرائٹس بہت زیادہ ہو جائے پین ہو رہی ہو تو اس وقت آپ یہ تین سپائسز میں بتا رہا ہوں ایک سرخ میرچ ایک ہلدی اور ایک ادرک ان تینوں میں ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ سویلنگ کو کم کرتے ہیں یعنی سوزش کو کم کرتے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایسے سگنلز دیتے ہیں جو کہ درد کو کم کرتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کو اپنے ٹیبل پر ان سپائسز کو رکھیں تاکہ ان کو کنزیوم کرنے سے آپ کی درد کا احساس کم ہو نیکسٹ ہے اب یور کیلشیم انٹیک کیلشیم کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے آپ کی درد کی شدت اتنی کم ہوگی جتنے بھی گو بھی ہیں جس میں بند گو بھی ہے پھول بھو گو بھی ہے اسی طرح برسل سپراؤڈز یہ امپورٹڈ گو بھی ہیں کیل بروکلی یہ ساری کی گو بھی ہیں ٹرنپ گرینز ان میں کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں پھایا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو اپنی غذا کے اس سب نالج سے آپ کو ریلیف ملے گا نیکسٹ پک میں دیکھیں میک سپائس ریک جوائنٹ رب سپائس میں آپ کو بتا رہا ہوں دو تین سپائسز ہیں ان کو ملا کر زیتون کے تیل میں آپ استعمال کریں لگائیں اوپر وہ کونسی ہیں لٹل کین سی اے وائی ای ڈبل این ای اور روز میری اور تھائم یہ تین قسم کے سپائسز ہیں یعنی مثالہ جاتے ہیں ان کو آلیو آئل میں مکس کریں یا ویجیٹ آب بیٹیبل آئل میں ڈال دیں اور اس کو رب کریں رگڑیں جہاں پر آپ کو درد ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آرثرائٹس سے ریلیف ملے گا نیکسٹ ہے سوک اپ سمسان کچھ وقت دھوپ میں بیٹھیں دھوپ میں بیٹھنے سے وائٹیمن ڈی بنتی ہے جو کہ جوائنٹ کے لیے بہت اچھی ہے وائٹیمن ڈی آپ کو آسٹیو آرثرائٹس اور ڈیمیج سے بچاتی ہے اور آپ کو وائٹیمن ڈی لیول بڑھتا ہے کم از کم دس سے پندرہ منٹ روز جو ہے وہ دھوپ میں واک کریں واک کرنے سے آپ کی باڈی میں بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوگی اور جوائنٹ پین بھی آپ کی ٹھیک رہے گی جوائنٹس بھی سٹرونگ رہیں گے پتھے بغیرہ مضبوط ہوں گے نیکسٹ ہے کنسیڈر دیس سپلیمنٹس ان سپلیمنٹس کا استعمال کریں اس سے آپ ٹھیک ہوں گے کہ وہ کون کون سے سپلیمنٹ پہلا ہے جنجر ایکسٹریکٹ ٹوائس اڈے یعنی دن میں دو دفعہ آپ نے ادرک کی چاہ استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے فش آئل کے کیپسولز کھانے ہیں نیکسٹ آپ نے وائٹمین ای کے کیپسولز مل جاتے ہیں مارکٹ میں وہ آپ نے کھانے ہیں تو اس سے انشاءاللہ یہ ان کے جو یا گلو کوسا مائن اور کنڈروائٹن یہ اس کا بھی سپلیمنٹ مارکٹ مامل